شریعہ سیئر کمر کی چوٹ کے کارن آسٹریلیا کے خلاف چار ٹیسٹ کی سیریز کے پہلے میچ سے باہر ہو گئے ہیں ان کے باہر ہونے کے بعد تیم مینجمنٹ سوری کمار یادف کو ترجیح دے سکتا ہے نیوزیلنڈ کے خلاف سیمت اووروں کی گھریلو سیریز سے باہر رہے آئیر چوٹ سے پوری طرح سے نہیں اُبر پائے ہیں اور آسٹریہ کرکیٹ اکادمی میں ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں ٹیم انڈیا کے پورو کپتان ویرات کوہلی ان دنوں کرکیٹ سے بریک لے کر اپنے پریبار کے ساتھ وقت بٹا رہی ہیں ویرات اس وقت اپنے پریبار کے ساتھ رشیکیش میں چھٹکیوں کا لطف اٹھا رہی ہیں اس سے پہلے ویرات اور ان کی فیملی رشیکیش میں دیانند گری آشرم پہنچے تھے اور وہاں سبھی کا آشیرواد لیا تھا ویرات نے حال ہی میں کچھ تصویریں شیئر کی ہیں اس میں وہ اپنی بیٹی وامکہ اور پتنی انوشکہ کے سنگ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آسٹریلیا کے سلامی بلے باز عثمان خواجہ ویزا دیری کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھارت روانہ نہیں ہو پائے آسٹریلیای ٹیم بینگلورو کے باہری حصے میں چار دن کا ٹریننگ سیشن کرے گی اور پھر نو فروری سے شروع ہو رہے پہلے ٹیسٹ کے لیے ناکپور روانہ ہوگی خواجہ نے سوشل میڈیا پر ایک میم پوسٹ کرتے ہوئے لکھا میں اپنے بھارتی ویزا کا انتظار کر رہا ہوں آسٹریلیا کے پوروے ٹیسٹ کرکیٹر اسٹیو اکیف نے سال 2016-17 کے اپنے بھارت دورے کو یاد کرتے ہوئے بڑی پرتکریہ دی ہے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ٹور کے دوران آخری میچ تک آتے آتے وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکے تھے اسٹیو اکیف کے مطابق وہ مانسک اور شاری رکھ دونوں روپ سے پوری طرح سے ٹوٹ چکے تھے اس ٹور پر آسٹریلیای ٹیم نے پہلے ٹیسٹ میچ میں جیت حاصل کر کے ایک شونی کی بڑھت حاصل کی تھی کنگارو ٹیم کے پاس سیریز جیتنے کا سنہرہ موقع تھا حالانکہ اگلے تین میں سے دو مقابلے وہ ہار گئے اور انہیں سیریز بھی گوانی پڑی بھارت کے پوروے کرکیٹر اور کوچ انل کملے نے ارشدیپ سنگھ اور ایشان کشن کو بھارت کے آگامی ستارے کے روپ میں چنا ہے ارشدیپ نے پچھلے سال جولائی میں انگلینڈ کے خلاف اپنا ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کیا تھا اور تب سے اب تک پچیس میچوں میں انتالیس وکٹ لیے ہیں اسی بائے ہاتھ کے تیز گیندباد نے نومبر میں نیو زیلنگ کے خلاف اپنے ونڈے کریئر کی شروعات کی رنجی ٹوفی میں کورٹر فائنل مقابلے کھیلے جا رہے ہیں چوتھے مقابلے میں آندھرہ کا سامنام ادھر پردیش سے ہے آندھرہ کی پاری کے دوران کپتان ہنوما ویہاری نے کچھ ایسا کیا جس کی سبھی جگہ واہواہی ہو رہی ہے ویہاری کلائی میں فریکچر کے باوجود میدان میں آئے اور انہوں نے ایک ہاتھ سے یعنی بائے ہاتھ سے بلے بازی کی ہنوما نیچرلی ایک دائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں لیکن چوٹ کے کارن انہیں بائے ہاتھ سے بلے بازی کرنی پڑی انگلینڈ کے دگج آل راؤنڈر سیم کرن کے خلاف بڑی کاروائی کی گئی ہے ان کے اوپر میچ فیس کا پندرہ فیصدی جرمانہ لگایا گیا ہے سیم کرن نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف دوسرے بندے میچ کے دوران ٹیمبا بابوما کا وکٹ لینے کے بعد کافی زیادہ سیلیبریشن کیا تھا اور اسی وجہ سے ان کے خلاف یہ بڑی کاروائی کی گئی بگ بیش لیگ کے ٹیم آف دہ ٹورنمنٹ کا اعلان ہو گیا ہے چوکانے والی بات یہ ہے کہ اس ٹیم میں سٹیو سمیت کو بھی شامل کیا گیا ہے سمیت نے بی بی ایل میں سرنی سکسرز کے لیے کیول چار ہی مقابلے کھیلے تھے لیکن اس کے باوجود انہیں اس ٹیم میں شامل کیا گیا ہے سمیت نے دو زبردست شتک لگاتے ہوئے کل 328 رن بنائے اور شاید یہی وجہ رہی کہ انہیں بی بی ایل کے ٹیم آف دہ ٹورنمنٹ میں جگہ ملی ہے کھیلو انڈیا پر مہربان ہوئی مودی سرکار کھیل بجٹ میں ہوئی بم پر بڑھوتری سرکار نے کھیلو انڈیا کا بجٹ 400 کروڑ روپے بڑھا دیا ہے کندر سرکار نے یوہ اور کھیل ماملوں کے منطرالے کے لیے 3389 کروڑ روپے کا بجٹ دیا ہے جو پچھلے سال کے بجٹ سے کافی زیادہ ہے آسٹریلین اوپن میں جیت کے ساتھ ہی نوواغ جوکووش نے ایٹی پی رینکنگ میں بھی چھلانگ لگا دی ہے 35 سال کے سربیائی نے سپینگ کے کارلوس الگراج کو پچھال کر چار ستان کی چھلانگ لگائی ہے الگراج چھوٹ کے کارنٹ ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے تھے اور وہ اب دوسرے ستان پر آ گئے ہیں